جان بچانے تھانے کے چکل لگانے کو مجبور فریادی پر نہیں ہو رہی تھانے میں سنوائی ادھر دبنگ سے فریادی کی جان کو خطرہ کبھی بھی ہو سکتا ہے حملہ گرام پنچہ چڑھائی کے انترگت آنے والے گرام خوجان نباسی ستی شتواری نے بتایا کہ گاپ کے ہی ایک دبنگ کے دوارہ میری جان کو لگاتا خطرہ بنا ہوا ہے اس کی شکایت میں نے بزنگر تھانے میں بھی کی لیکن ابھی تک سنوائی نہیں ہوئی اس سے مجھے پرتی دن ڈر کا سامنا کرنا پڑتا ہے میری جان کو خطرہ بنا ہوا ہے ستی شتواری نے بتایا کہ آج ستائیس تارک کو میں نے گاپ کے ہی بھگوان سنگھ بنجارہ پتر جگرام بنجارہ نے سی اپنی جان کی رکشہ کے لیے پولیس صدقشت مہودے کو گیاپن سوپا ہے بھگوان سنگھ بنجارہ مجھ سے جنابی رنجش کو لے کر لگاتار مجھے جان سے ماننے کے لیے بندوق اپنے ساتھ لے کر گھومتا ہے سمن میں میں نے بزنگر تھانے میں بھی شکایت کی لیکن کوئی سنوائی میری نہیں کی گئی اور میرے ساتھ کبھی بھی کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے اس لیے ایس پی کو آویدن بھی میں نے دیا ہے اور بھگوان سنگھ بنجارہ کے برود کارواہی کی مانگ کی ہے سمن میں جب بزنگر تھانہ پرباری امیتر اگربال سے فون پر بات کی گئی تو انہوں نے بتایا کہ میں کسی آنے کارواہی میں بیست ہوں کل بتاؤں گا اگر اسی بیچ فریادی کے ساتھ کوئی گھٹنا گھٹ جاتی ہے تو ذمہ داری کس کی ہوگی سوال یہ ہے کہ آویدن کے دوارہ لگاتار چکل لگانے کے باوجود بھی آخر کیوں کارواہی نہیں ہو رہی ہے کہاں کے لینے والے ہیں کیسا مستہ آپ کی سر میرے پاس دوارہ میرا بھگوان سنگھ نام کا بیٹی ہے جو کی پشتن لے کر مجھ سے نرائی کرنے کے لیے بھوم رہا ہے اور مجھے چاہتا ہے کہ یا تو جی مجھے مارت ہیں دوسرے آدمیوں کے وہ بہکابے میں ہیں اور مجھے رشتے چلتے ہیں گالی دیتا ہے ٹرک سکو چل دوں گا ٹرک چلاتا ہے ڈمپر اور مجھے جان سماننے کی دھمتی دہرہ ہے میں پولس نے کمپلینٹ بھی کر دی تو سریمان جی کو اس سے بہت بھی بھابش کراپ کرنے کی مون میں ہے یا تو جی مجھے تانے میں بھی گالی دے ہی مانے چاہ رہے ہیں ان میں مجھے تانا دیمان جی نے بھلو آیا تو تانے میں بہت رابت رہا ہے تیمان بھی بدوں گا ٹرک کی لیے لیکن میں میں نے کوئی تانے پھر بھی کس کرتا ہے اور اس کے نام بیگر جیمی میں لیکن میں جب ہتھا رہا ہوں اور اس کے نام بھی بھی زمینہ جب پاتی ہے سرہ فرزی کیز لگ سکتے ہیں سو بہت سے کسی کس میں فرزی کیز لگاتا ہے اور نوٹ کرتا ہے تو اس سممندھ میں دھانا پرباری کا کیا کہنا ہے دھانا پرباری کیا ہے کہ آپ آبے دن دے دو ہم کاربائی کریں گی کچھ کچھ کاربائی نہیں ہے سر کل خاؤں میں دھمکی جیسا کر رہا تھا آبے دن دیئے ہوئے کتنا سمیں ہوئے تین دن ہوگا تھا تو ابھی اور اس کے پتاگی اور چھوٹا بھائی میرے پاس آیا تھا کھل رات کو کہ ساپ وہ تو مرنے پر رہا ہے آپ اس سے دور رہو ساپ نہیں تو وہ مر جائے گا سے آپ کے آتوں سے اور آپ کو پسانا چاہ رہا ہے دوسری باتوں میں کہ یہ آپ کو سوگے مہاردنگ میں دوسرے لڑ جیسٹی لڑ گالی ہی بھی تا ہے مہاردنگ کل لگ 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 جا سا رہا تھا